السلام علیکم ناظرین میں نازیہ شیخ آپ سبھی کا خیر مدتم کرتی ہوں آج کی اس خاص پیشکس میں ہم محرم کے بارے میں جانیں گے پہلے سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ محرم کیا ہے محرم اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہنہ ہے جو کی اسلامی تاریخوں سے بھرا پڑا ہے اس مہنے کئی واقعات پیش آئے ہیں جن میں سے ایک واقعہ کربلا کا بھی ہے آج پورے دیش کے ساتھ ساتھ ناکپور نے بھی محرم کا ماتم منایا جا رہا ہے امام حسین کو ماننے والے سڑکوں پر جلوس نکال کر ان کا ماتم منا رہے ہیں قریب چودہ سو سال پہلے آج ہی کے دن عراق کے کربلا میں پیغمبر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین اور ان کے اکھتر ساتھیوں کو بڑی ہی بے رہیمی سے قتل کر دیا گیا تھا امام حسین کی شہادت کے گم میں آج ہی کے دن دنیا بھر میں ماتم منایا جاتا ہے امام حسین پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے جو کربلا کی جنگ میں اپنے اکھتر ساتھیوں کے ساتھ شہید کر دیئے گئے اس کے لئے ہمیں تاریخ کے اس حصے میں جانا ہوں گا جب محمد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد خلافت کا دور آیا یعنی خلیفہ کا رال خلیفہ جب محمد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے 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 مرشیہ خاندی کے بارے میں ایسا ہے جناب کہ ہمارے کامٹی میں کم سے کم ایک سو پچاس سال سے امام حسین جو کربلا میں شہید ہوئے ہیں ان کی یاد میں بڑے بڑے شاعروں کے کلام جنہوں نے اس تاریخ کو اپنے کلم بن کیا ہے اس میں زاکرین اور مرشیہ خان جو ہوتے ہیں وہ پڑھتے رہتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہم ظالموں کے ساتھ نہیں ہیں مظلوم کے ساتھ ہے جو پورا بینیہ ہوتا ہے کربلا کی سرزمین پر امام حسین ان کے خاندان والوں کو نبی کے خاندان والوں کو یزید اور اس کی خوجوں نے فیم دن کا بھوگہ جادہ شہید کر لیا مقصد یہ تھا ان کلم بن کیا گیا ہے ان تمام باتوں کو جس میں رسول اللہ نے کہا ہے کہ بیٹا حسین ایک وقت پر ایسا آئے گا کہ یہ لوگ انتقبادی جو ہیں اس زمانے کے انتقبادی میں شمار دے گا یزید کا سر یاور لوگوں کا ان لوگوں نے جو کربلا میں جو حالات پیدا کیے ہیں تو یہاں تک یہ تین روز کا بھوگا چاہتا چھے مہنے کے لئے ازگر وہ امام حسین کا بیٹا تھا بانو کا شہید خار تھا اس کو تیر مار شہید کر لیا گیا ان تمام واقعات کو مرسلیوں میں کلم بن کر کے لکھے ہم مجلسوں میں اور عام شاہرہوں پر سناتے ہیں سمجھے 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 مرقبہ مرقبہ اور سمجھے بانو کا موسیقا 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 موسیقی پی ایڈی کر رہا ہوں قرآن کی تفسیر پر ایک بات ذہن میں آتی ہے کئی لوگوں کے کئی لوگوں کی ہمارے بھی ذہن میں یہ ہے کیا شیاؤں کا قرآن اور جو سنیوں کا قرآن ہے وہ کیا دونوں الگ الگ ہیں کچھ بھی ایسا نہیں ہے قرآن دونوں کا ایک ہے آپ ہماری مسجد جا کے اٹھا کے دیکھ لیں حیدری یامہ مسجد ہے موجود ہے اب کسی ایک بچے کو جا کے دیکھ لیں قرآن ابھی ابھی میں کہتا ہوں جائے گا اٹھا کے آ کے دیکھ لیں وہی قرآن ملے گا جو اہل سنت کی مسجد میں ملے گا قرآن کوئی بٹا ہوا نہیں ہے قرآن ایک ہی ہے ہمارا یہ جو صرف دشمنوں کی سازش ہے کہ مسلمانوں میں فرقے پہلائے جا اور اختلاف پیدا کیا جائے گی اور شیعوں کو مسلمانوں سے جودہ کیا جائے ایسا کچھ بھی نہیں ہے قرآن ہمارا ایک ہے ہمارا خدا ایک ہے ہمارا کعبہ ایک ہے ہم نماز ایک طرف پڑھتے ہیں ہمارے رسول بھی ایک ہے ہمارے جو خلیفہ بھی ایک ہے اختلاف ہمارا نہیں ہے کچھ چیزوں میں اختلاف ہے لیکن ہم جو مسلمان ہیں قرآن ہمارا ایک ہے کئی لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو آپ کا قرآن شریف ہے وہ چالیس پاروں پر مستحید ہیں یہ سرہ سر سپید جھوٹ ہے جس کو کئی لوگوں کچھ جھوٹے لوگوں نے ہماری طرف جو الزام لگایا ہے کچھ جھوٹے لوگوں نے ہمارے طرف اندام لگایا ہے کہ ہمارا جو چالیس پارے کا قرآن ہے آپ ابھی بھی جا کے دیکھ لیں زندہ ثبوت ہمارے پاس آپ دونتے ہوئے جائے وہ بھاگتے ہوئے قرآن اٹھا کے لگایا ہے دیکھ لیں گے آپ اس میں لگا ہوگا تیس پارے کا قرآن ہے چالیس پارے کا قرآن آپ کو پورے شیعہ میں جو بھی کنٹری آپ جائیں گے ابھی شیعہ کنٹری ہے ایران وہاں جا کے آپ دیکھ لیں کئی وہاں ہزاروں لاکھوں مزید ہیں ایک قرآن مجھے کوئی دکھا دیں چالیس پارے کا ملے گا یا کہیں پر دنیا میں آپ جائیں قرآن مجھے دکھا دیں کہ شیعہ کا چالیس پارے کا قرآن ہے قرآن میں ایسا ہے کہ اگر ہم ایک آیت کا انکار کر دیں تو یعنی قرآن یعنی پوری آیت کا انکار کرنے اس لیے قرآن جو ہے وہ تیس پاروں کا قرآن ہے چالیس یعنی تیس سے اگر آپ ایک تیس کر لیں بتیس کر لیں تیس کر لیں تیس پارہ جو رسول اللہ کے جو چودہ سو سال پہلے نازل ہوا آسمان سے آج بھی وہی قرآن ہمارے ہاتھوں میں ہے اور آج بھی وہ قرآن جو ویسا ہی پاک و پاکیز ہے جس طریقے سے چالیس چودہ سو سال پہلے تھا اور آج بھی ہم اسی قرآن گمانتے ہیں جو پہلے تھا اور کل بھی تھا اور تا قیام قیامت یہ قرآن باقی رہے گا کیا سندیس دینا چاہیں گے معاشرے میں آپ ہم معاشرے کو یہی پیغام دینا چاہتے کہ ہمیشہ جو بھائی چارگی سے رہے کوئی اختلاف نہ کرے کسی کو انہیں برائی کے ساتھ نہ دے گے آپ برائی کا جواب قرآن لیکھا ہے برائی کو جادیل ہن یعنی تم قرآن نے جواب دیا ہے کہ تم برائی کا جواب جو اچھائی سے دو یہ سب سے بڑا پیغام ہمارا ہے اور آج کی جلوس کا سب سے بڑا پیغام یہی ہے کہ آپ برائی کا پیغام جو اچھائی سے دے کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے سب سب بڑا پیغام یہی دیا ہے کہ ہم جو ہے برائی کا پیغام جو اچھائی سے دیں گے شمر گلہ کاٹ رہا تھا لیکن امام حسین علیہ السلام ایک پیغام دے رہے تھے کیا دعا کر رہے تھے ہوں اپنے ظالموں اپنے قاتل کے سلسلے میں دعا کر رہے تھے کہ میں جو ہوں اپنے قاتلوں کے لئے بھی دعا کروں گا یہ سب سے بڑا پیغام ہے خلیفہ کو پوری دنیا کی مسلمانوں کا پرمکھ نیتھا مانا جاتا تھا کچھ لوگ تلوار کی دم پر اس عہدے کو حاصل کرنا چاہتے تھے انہی میں سے تھا سریعی سلطان یجید ابن ماغیہ جس نے خود ہی خود کو مسلمانوں کا خلیفہ ہشت کر دیا اور لوگوں پر اسلام کی نام پر ظلم اٹھانے لگا اور جب امام حسین نے اس کا ویروت کیا تو یجید نے فرمان جاری کیا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسے پر سمرتن اور رضا مندی کا دوا بنایا اور کہا کہ اگر حسین راضی نہ ہوئے تو ان کا سر کلم کر دیا جائے لیکن امام حسین نے کہا میں ایک گنہگار بے ایمان اور خدا رسول کو نہ ماننے والے یجید ابن ماغیہ کا حکم نہیں مان سکتا اس کے بعد امام حسین اپنے وطن مدینہ کو چھوڑ مکہ چلے گئے مگر یہاں بھی یجید نے اپنے سینی کو کوشت دھالو بنا کر ان کا قتل کرنے کے لیے بھیج دیا مکہ میں خون خرابہ حرام ہے لہٰذا امام حسین نے اپنے قریبی پریوار کو ساتھ لے کر مکہ چھوڑ دیا مگر یجید کی فوج نے انہیں عراق کی کربلا میں گھیر لیا حسین حسین پادشاہ 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 یا حسین زندگی کے ساتھ بھی زندگی کے ساتھ بھی پادشاہ ہمارا یا حسین میرا یہ غم ساتھ رہے میرا کرم ساتھ رہے جلتے رہے اہلِ اعزا اور علم ساتھ رہے ہر قدم دم بدم ساتھ ہو میرا غم کربلا کی قسم ملتنوں کے ساتھ بھی ملتنوں کے بعد بھی ملتنوں کے ساتھ بھی ملتنوں کے بعد بھی پادشاہ ہمارا یا حسین مولا آواز دو ہمیں پر غاز دو ہم مزاداروں کی تقدیر جگہ دو آپ کا ساتھ ہو آپ کی بات ہو دل میرا اپنا عزا خانہ بنا دو مولا مولا حسین یا مولا حسین زندگی کے ساتھ بھی زندگی کے بعد بھی پادشاہ ہمارا یا حسین مولا میرے دل کی صدا مانگ رہا ہوں یہ دعا مولا تیرے نام رہے مینہ میرا مرنہ میرا اے خدا سن صدا ہے یہی التجاہ تو دیکھا کربالا اس دعا کے ساتھ بھی اس دعا کے ساتھ بھی پادشاہ ہمارا یا حسین جانم یا حسین جانم یا حسین پدشاہ 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 یا حسین زندگی کے ساتھ بھی پدشاہ ہمارا یا حسین آقا شہے کربو بلا دو نے بڑا کام کیا دینی پیسا وار دیا بی بی تیرا سر نہ جھکا سردیا سردیا بچ گیا لائلہ سچ گئی کربلا کربلا کے ساتھ بھی کربلا کے داد بھی کربلا کے ساتھ بھی پدشاہ ہمارا یا حسین چونم یا حسین چونم یا حسین چونم یا حسین 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 مولا آغاز دو ہم پر غاز دو ہم ازاداروں کی تقدیر جگہ دو آپ کا ساتھ ہو آپ کی پتھ ہو دل میرا اپنا ازا خانہ بنا دو مولا مولا حسین یا مولا حسین مولا مولا حسین یا مولا حسین زندگی کے ساتھ بھی زندگی کے بعد بھی پدشاہ ہمارا یا حسین چونم یا حسین جیتے رہو اہلِ ازا دل میں رہے ترب و بلا شادے رہو چلتے رہو پڑھنے ہوئے شالِ ازا چونم یا حسین اے دعا اے دعا چونم یا حسین حسین مولا آغاز دو ہمیں پرواز دو ہم ازا داروں کی تقدیر جگہ دو آپ کا ساتھ ہو آپ کی پتھ ہو دل میرا اپنا ازا خانہ بنا دو مولا مولا حسین یا مولا حسین مولا حسین شکریہ موسیقا 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم عزداری وہ عمل ہے جسے ایک خاتون نے ایسا وہ دکھایا اگر خاتون نہ ہوتی تو یہ عزداری بھی نہ ہوتی وہ جناب زینب صلی اللہ علیہہ تھی جن کی وجہ سے یہ عزداری ہے آج اگر وہ نہ ہوتی تو شہیدوں کی شہادت کے بعد یہ عزداری بلکل بھی نہ رہتی انہوں نے جو خطبہ دیا ہے درباری عزیدی میں کہ تو انہیں اس نواس رسول کو مارا ہے کہ جو رسول کا نواسہ تھا وہی تھے جو انسانیت یہ کربلا پیغام انسانیت ہیں جناب زینب نے درباری عزید میں کربلا کی یادداشت کو زندہ کیا ہے لہذا خواتین کا بہت ہی اہم مقصد ہے بہت ہی اہم کردار ہے کربلا میں اگر خواتین نہ ہوتی تو یہ مقصد کربلا لوگوں تک نہ پہنچ پاتا مولا حسین کی شہادت ان کا خون جو پہایا گیا ہے اسے اگر کسی نے زندہ رکھا ہے وہ جناب زینب صلی اللہ علیہ جو کہ ایک خاتون ہے باہجاب باپردہ رہے کر انہوں نے زندہ داری کو زندہ رکھا ہے اور ایک امام تھے امام سجاد جنہوں نے خطبہ دیا تو ان کی خطبے کو ازانوں سے روکا گیا ساتھ لوگوں نے ازانیں دی کہ مولا کا خطبہ رکھ جائے لیکن کوئی ایسی آزانیں نہیں تھی لہذا ازان ہو رہی تھی اس لئے امام رک گئے ورنہ کوئی طاقت امام کو نہیں روک سکتی امام ہمیشہ اپنے آپ کو نسار کر سکتا ہے اپنی قربان کر سکتا ہے اپنی جانوں کو اپنے سارا گھر مولا حسین نے قربان کے لئے کس لئے کہ انسانیت باقی رہی عزیز درست مولاؤن اس دنیا سے نشطہ نابود ہو جائے لہذا بس میں اتنا ہی کہنا چاہوں گی کیا زداری ہے تو جناب زینب صلی اللہ علیہ اور انسانیت ہے اپنی جانب صلی اللہ علیہ موسیقا 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 ازاداری جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم امام حسین اسلام پر روتے ہیں جلوس نکالتے ہیں یہ ازاداری کی ایک شکل ہے اور اس پہ گریہ و زاری کرتے ہیں یہ ازاداری کی ایک مانا ہے لیکن ازاداری کا ایک مانا جو بہت بڑا مانا ہے وہ یہ ہے کہ ظلم کے مقابل میں کھڑے ہو جانا اور چودہ سو سال پہلے امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں سب سے بڑا پیغام یہی دیا تھا کہ یزید اور ظلم کے مقابل میں کھڑے ہو جانا وہ الگ بات ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا لیکن جو ہے امام حسین سلام نے دنیا والوں کے لئے سب سے بڑا پیغام دیا کہ دیکھو کبھی بھی ظالم حکومت اور ظلم کے مقابل میں کبھی انسان جھکے نہ سر کٹا دے یعنی ظلیل نہ ہو ظلت کا کبھی کوارہ نہ کیا عزت ہمیشہ جو ہے عزت ہمیشہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہی اور ظلت جو ہمیشہ یزید کے ساتھ رہی اور یہ پیغام ہمیشہ جو ہے کربلا اور کربلا والوں کے لئے رہا ہے اور ہمارا یہ جلوس سب سے بڑا پیغام یہی ہے کہ ہم جو ازاداری کر کے دنیا والوں کو سب سے بڑا پیغام یہ دیتے ہیں کہ ہم تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم عزت دار ہیں یعنی یہ خوشی کا کوئی پروگرام نہیں ہے یہ جلوس خوشی کی چیز نہیں ہے بلکہ یہ ایک غمی کی چیز ہے ہم غمگین ہیں بہت اتنے زیادہ غمگین ہیں کہ امام حسین علیہ السلام جیسی شخصیت جو نواسہ رسول ہے ان کو قتل کر دیا گیا اور ان کے ساتھی بہتر کربلا میں شہید کر دیا گیا ان کے غم میں ہم یہ غم شریک ہوتے ہیں اور دوسرا پیغام یہ ہے کہ ہم دنیا والوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ غم تمام دنیا کو پتا چلے کہ کبھی بھی کوئی ایسا غم کسی پر نہ آئے اور کوئی یزید یا بول نہ پائے سر نہ اٹھا پائے اور اسی لئے پیغام امام حسین علیہ السلام یہی تھا کہ کبھی بھی ظلم کے سامنے اپنے سر کو نہ جھکائے سر کو کٹا دے لیکن سر کو کبھی جھکانا پسند نہ کیا یہی امام حسین علیہ السلام کا سب سوڑا پیغام موسیقی موسیقا 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 یا تو یجیدی کی خلافت سکار کرے اور سمرتن کرے یا تو جنگ کرے حسین جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ انہیں اپنے نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سیکھ ملی تھی کہ اسلام جنگ کا نہیں محبت کا نام ہے یجید نے امام حسین پر دباؤ بنانے کے لیے نہر سے پانی لینے کی پابندی لگا دی جس سے حسین کی کنبے میں موجود تھوٹے بچے بڑے اور عورتے شیاس سے تڑب اٹھے تین دنوں تک انہیں بھوکا پیاسا رکھا گیا اور اسی حالت میں جبرن جنگ کرنے کے لیے مضبور کیا گیا تب امام حسین نے یجید سے خدا کی عبادت کی ایک رات مانگی جسے آشورہ کی رات کہا جاتا ہے جس کے بعد محرم کی دس تاریخ کو کربلا کی جنگ ہوئی ایک طرف یجید کے قریب ایک لاکھ کی فوج تھی تو دوسری طرف امام حسین کے کنبے میں صرف بہتر ایسے لوگ تھے جو جنگ میں شامل ہو سکتے تھے باقی یا تو مہیلائے تھیں بچے تھے یا بیمار تھے امام حسین اور ان کے تمام اکھتر ساتھیوں کو بڑی بہرہمی سے قتل کر کے ان کے سروں کو جسم سے الگ کر دیا گیا ان کے شریر پر گھوڑے دوڑائے گئے ان کے سروں کو بھالوں کی نوک پر رکھ کر جشن منایا گیا یجید کے ایک لاکھ کے لشکر نے جن بہتر لوگوں کو مارا ان میں چھ مہینے کے بچے علی ازگر کے ساتھ کم عمر کے بچے اور بڑے بھی شامل تھے جس کے بعد ان کے کھیموں کو جلا دیا گیا امام حسین نے خوشی خوشی اپنے پریوار کو اسلام کی رہا میں قربان کر دیا تاکہ دنیا کو یہ سندیش جا سکے کہ اسلام تلوار کی نوک پر نہیں بلکہ امن کے سندیش کی بدولت ہے حسین اور ان کے اکھتر ساتھی مر کر بھی عمر ہو گئے آج بھی ان کے اہنسہ کی مثال پوری دنیا دیتی ہے امام حسین اور ان کے ساتھیوں پر ہوئی ذاتی کے گم کو منانے کیلئے یوں تو ہر مذہب کے لوگ شرک ہوتے ہیں جن میں بچے بڑے جوان اور عورتیں سبھی شامل ہوتے ہیں اس جلوس میں آشورے کے دن کی یاد میں تاجیے اور علم نکالے جاتے ہیں کرولہ آج بھی حسین کے ماننے والوں کا سب سے بڑا ترسل ہے جہاں محرم اور عربین میں کروڑوں کی تعداد میں زائرین آتے ہیں بدونی ساب سے بڑا تناہی اس کے مسئلے دیتی ہے کامانا کیนی غدوری بدونی کروڑوں میں فرد peppers کامانا کیوجات تدی Sparkle گناہ کامانا کی تعداد مناک Ruth موسیقا 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 موسیقی